بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہماری ہوں گے وہ کافی بہتر اور اچھے ہوں گے کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھنا یہ میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ مرد جس طرح خاتون کو قابو کرتا ہے وہ بلکل خان صاحب نے اسی طرح جلسوں میں پاکستان میں کیونکہ لوگ کیونکہ مودی کا یار ہے وہ غدار ہے سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پاکستان کا دشمن ہے انڈیا اور عمران خان کے خلاف وہاں پہ انڈیا میں زہر اگل رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ کیمپین تھی بقیدہ کیونکہ اور تو کسی لیڈر کو ٹیلیوینز پہ آنے نہیں دے رہے تھے اور ایک ہی کیمپین جا رہی تھی کہ انڈیا پریشان ہو گیا ہے کہ عمران خان اگر پاکستان اور عمران خان شاید انڈیا پہ قبضہ کرنے جا رہا ہے اور اس طرح کے تفسریں ہو رہے تھے کہ اگر عمران خان تاور میں آگا تھا انڈیا تیسی انجلہ لینہ میں کشمیر نے وہ آپ ہی ساڑھے کار آگے دے جانگے کہ لیلو اچھا اب خان صاحب نے اس کو انڈورس کیا جلسوں میں تقریہ کر کر کہ انڈیا کے خلاف اور اس سے آگے میں بات کر نہیں سکتا تو اب آج جو پہلا جلسہ پہلا جو خطاب قوم سے فرمایا عمران خان صاحب نے اس میں انہوں نے کہا کہ میں بھارپ کے ساتھ ایک قدم بڑھیں گے تو میں دو قدم بڑھوں گا تو ادھے سے مودی صاحب نے ایک قدم دو قدم بڑھا دیئے ہیں اب there is a probability کہ مودی صاحب شاید ان کو یہ invite بھی کریں پریمیر شپ کے جب oath taking کے اوپر تو لوگ جو ہیں نا جن کی یہ darling ہے جن کو انہوں نے جھانسہ دیا ہے جن کو انہوں نے سبز باگ دکھائیں وہ already confused ہو چکے ہیں کہ یار یہ بندہ تو انڈیا کے اوپر قبضہ کرنے جا رہا تھا اب انڈیا کے پریمینسٹر کو یہاں پہ بلا رہا ہی ہے تو کشمیر ان سے چھیننے جا رہا تھا اور بقیدہ تقیروں میں اس نے کہا کہ جی میں دیکھو میں تو یہ ان کی جو with every coming day you will ask me the same kind of questions خان صاحب تو یہ کہتے تھے اب یہ ہو گیا ہے خان صاحب تو یہ کہتے تھے تو ہم پجھے پانچ ساتھ یہی کر رہے ہیں ہم نہیں لیکن دیکھیں ultimately جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ expose جو ہے وہ people's party کیوں چاہ رہی ہے کہ عمران خان پاور میں اس وقت تک اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور انکمپیٹنٹ آدمی ہے جب تک کہ اس کے پریمینسٹر شپ اس کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی اور اس کو کہا نہیں جائے گا کہ لو جناب اب ملک چلا کے دکھاؤ اور پہلی تیس دن بعد انہوں نے نہ تقریر کی میں بھی یہ در ہی بٹھا ہوں گا کہ جناب ایکانومی کا پتھا بیٹھ گیا ہے میں نے جو سارے سالتن کا پلان تھا اس کو میں رول بیک کر رہا ہوں ہم نے ری وزٹ کیا ہے دیکھیں مدینے کے ریاست آل لڈی جا چکے ہیں ایم ایف کے پاس اور اسد عمر صاحب کے بارے میں جس طرح آپ کہہ رہی تھی انہوں نے انگرو کو تباہ کر دیا اب انگرو دوبارہ کھڑی ہو چکی ہے تو خان صاحب کی جو کنٹرڈکشنز ہیں وہ اس وقت سامنے آئیں گی جب وہ پاور میں آئیں گے اور پاور میں آکے جب یہ ڈیلیور اللہ کرے وہ ڈیلیور کریں اللہ کرے کہ سور بیا فیس ہو جائے سارے سکولوں کی اللہ کرے کہ تمام پاکستان میں شوکر خانم جیسا سبتال ہو جائے سارا اللہ کرے کہ تمام پاکستان میں نمر یونیورسٹی جیسا محل پیدا ہو جائے لیکن اچھے ڈاکٹر سعیدلائی صاحب خان صاحب نے اپنا پہلا خطاب کیا تو ہم نے فور می میں تو اپنی بات کروں گی کہ میری نظر میں عمران خان صاحب کی پرسنلیٹی 180 ڈگری پر چینج ہوئی میں ایک اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو دھرنوں سے لے کر جلسوں تک گالیاں نکالتا آیا اپنے مخالفین کو انڈیا کو بھی گالیاں نکالی لیکن جب پہلا خطاب کیا تو خان صاحب بہت ہی زیادہ کمپولز کام اور پھر لہجے میں جو ادھیمہ پن تھا اور مٹھاست تھی اور جس طرح انہوں نے اپنے ہمسایہ موالک سے دوستی کی بات کی اور ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانے کی بات کی مجھے لگتا ہے کہ جو سات روپے ڈالر گر گئے وہ اسی خطاب کے بعد گر گیا مزید اب ڈالر میں کمی آ رہی ہے ایک سو پندرہ روپے کا ہو گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو پچھلے دنوں کیمپین کی اپنی وہ ضائع بات ہے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضائع بات ہے کیمپین بھی تو چلانی تھی تو کیا جو یہ بیانیاں تھا کہ بھارت کو جو گالیاں نکالی جا رہی تھیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے تو یہ بیانیاں بکا ہے عوام میں اور اب خان صاحب جو ہیں وہ اویسلی جو ایسا پرائم نیسٹر جو ان کو ایک کیریکٹر دکھانا چاہیے اب وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو دعوے کیے تھے انہوں نے وہ مکمل کرنے شاید ان کے بس میں نہیں ہے کیونکہ فورن پولیسی بن جاتی ہے تو اس کو عمران خان صاحب تن تنہا نہ بدل سکتے ہیں اور نہ بہتر کر سکتے ہیں اور دوسرے بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بدلے ہوئے انسان تھے تو یہ بات تو بہت عرصے کے کہی جا رہی ہے کہ وہ ہر بات پہ یوٹن لیتے ہیں پہلے کچھ کہا اب کچھ کہا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم ان کی تقریر سے توقعات مبستہ کیے ہوئے ہیں اور اس کے لئے دعا گو بھی ہیں وہ شاید ان سے پوری نہیں ہو سکیں گی اور وہ ان تمام چیزوں کو بروقت قابو نہیں کر سکیں گے چند دنوں میں فرن پالیسی چینج نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو اشیوز چل رہے ہوتے ہیں انہیں یک تم سوچ آف نہیں کیا جاتا افغانستان بھارت ایران جو ہمارے ہمسائے ہیں اور چائنہ ہیں ان سے ہماری کارٹنویشن ہے مختلف چیزوں کی جو آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہیں اور اس میں دن نہیں بلکہ سالوں درکار ہوتے ہیں اور تیسری بات آپ میری دعا ہے کہ امران خان کا آپ کی شخصیت کو انٹرنیشنلی سپورد اور اوورسیز پاکستانیز ان کی وجہ سے پاکستان میں ریمیٹسنز جو ہیں ان کو کئی گناہ بڑھا دیں تو ہماری اکانومی سٹیبل ہو جائے سیئے میر صاحب مطلب ضائع سی بات ہے اقتدار کا نشاہ جو ہے بھاری نشاہ ہوتا ہے میرے خلصے سب سے بڑا نشاہ ہی اقتدار کا نشاہ ہے شاید نہ پیسے کا نشاہ نہیں طاقت اور اقتدار یہ دو چیز ہیں جس کا نشاہ جو آپ کو بھولتا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اتنے سمارٹ ہیں کہ جو پیچھے گزشتہ حکومتیں گزری ہیں نوازشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اقتدار کا نشاہ ان کے ایرد گر جو ان کی کچن کیبنیٹ تھی وہ لے کر ڈوب گئی اب آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب چلیں ملک چلانے کی بات جو ہم بعد میں کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ خان صاحب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا اور کہا جاتا آیا ہے کہ خان صاحب اور میاں نوازشی صاحب میں کوئی نیچر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی ایک کلوز کیشن کیبنیٹ ہے جیسے نوازشی صاحب کی رہی ہے اور وہ بھی اپنے چند قریب بھی جیسے جانگیترین صاحب ہو گئے حلیم خان صاحب ہو گئے ایسے لوگوں کی وہ بھی بات سنتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب ماضی کے گزرے ہوئے چپٹرز سے کچھ سیکھیں گے اور حکومت ہم ذراباد میں اس کی کریں گے لیکن کیا وہ سیکھیں گے پچھلی جو غلطیاں لوگ کر کے گئے ہیں اس سے کچھ سیکھ لیں گے اور وزید حالات حالات بہتر ہو جائیں گے دیکھیں آپ خان صاحب کی سپیچ کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا چینجڈ مین ہے جیسے شادی کے بات کہتی ہے نا خاتون کے بدل گئے ہو تو سی بدل گئے نا اب خان صاحب دیکھیں نا میں اگر آپ پلٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہی اگر آپ ان کی پرسنیلٹی پر بات کرنا چاہ رہی خان صاحب کی اور نواز شریف کی تو عمران خان صاحب جو ہے نا ایٹیز میں انہوں نے ایک اپلیکیشن جناب وزیراللہ صاحب مجھے شوکت خانم کے لئے وہ انہوں نے اب نواز شریف سے ہمیشہ خان صاحب نے لیا ہے ٹھیک ہے اور خان صاحب اور نواز شریف کو کمپیر کر نہیں سکتے خان صاحب بھوچ جاتے ہیں فوراً کہ میرے اوپر اس بندے نے کیا احسان کیا ہے علیم خان کو بھی اس طرح تو نہیں کہا نا کہ جس پر احسان کو اس کے شرطے در ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کے لئے سبق ہوا اقتدار کے نشے کی بات اقتدار کا نشہ وہ کیپی کے گورنمنٹ میں آلیڈی وہ لے چکے ہیں علیم خان کے جہازوں میں خیبر پختون خان کے ہیلیکاپٹروں میں اور جہانگیر ترین خان کے بڑے بڑے جہازوں میں تو وہ سارے وہ پروٹوکولز وہ انجوائی کر چکے ہیں اور سارا کچھ وہ کر چکے ہیں لیکن خان صاحب کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس بندے نے بھی ان کو سپورٹ کیا خان صاحب نے اس کو ایک منٹ میں جب ان کا دل کیا انہوں نے ڈمپ کر دیا there is every possibility کہ علیم خان صاحب بھی ڈمپ کر دیے جائیں کیونکہ جو جنہوں نے